نیم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خاص کر جب اسے حلدی کے ساتھ لیا جاتا ہے تب آپ کے اندر موجود ہر طرح کے کٹانوں مر جاتے ہیں اس سے ایسا اثر ہوتا ہے کہ آپ کی ارجہ پورے سسٹم میں سمان روپ سے بند جاتی ہے اور جب آپ اس پر دھیان دینا شروع کرتے ہیں تب آپ اپنی مرضی سے اپنی ارجہ جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں تو اگر نیم اور حلدی ایک ساتھ لیا جائے تو اس میں شکرانوں کوشکاؤں کو توڑ کر ارجہ کے دوسرے ستر میں بدلنے کی شکتی ہوتی ہے جسے اوجس کہتے ہیں جب شریر کی ہر کوشکہ اوجس میں سما جاتی ہے تو آپ ایک چمکتے ہوئے انسان بن جاتے ہیں تو یوک کے اندر میں دن کے شروعات نیم اور حلدی کی ایک چھوٹی گولی کھا کر ہوتی ہے آپ کے سسٹم پر اس کا جو پرباہ پڑتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں پر سب سے پہلے نیم کا پیڑ جو عام طور پر پورے بھارت میں پائے جاتا ہے آج شاید دنیا بھر میں دس سے بارہ الگ الگ جگہوں میں اگایا جا رہا ہے یہ مول روپ سے بھارتی اوپ مہادویب کا پیڑ ہے اور نیم کی پتی دھرتی کی سب سے جٹل پتیوں میں سے ایک ہے مانا جاتا ہے کی اس کے بھیتر ایک سو پچاس سے ادھیک جٹل راسائینک پیٹرن ہے اس سے کئی سواستے سمبندی پہلو اورجہ سمبندی پہلو اور آدھیاتمی کعام جڑے ہوئے ہیں سیحت کی بات کریں دیکھیں آدھونک چکتسا پرانالیوں نے ایک بنیادی گلتی کی ہے انہوں نے سیحت کو سیمت پریبھاشہ دے دی ہے کہ یہ سیحت ہے یہ سیحت نہیں ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے رکت کا رسائین ویجیان رکت رسائین ایسا ہونا چاہیے صرف تب ہی آپ سوست ہیں آپ میں سے کئی ان مابدنڈوں میں فٹ ہو جائیں گے پر پھر بھی سوست نہیں ہوں گے کیونکہ سواست ایک طرح کا کمپن ہے نہ کی ایک سیمت پریبھاشہ آپ ابھی پوری طرح سے سوست ہو سکتے ہیں پر شاید سسٹم میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دس منٹ بعد آپ سوست نہ ہو کیا دس منٹ بہت کم سمائے لگ سکتا ہے شاید آج شام تک آپ سوست نہ رہیں یہ بلکل سمبھو ہے یہ سوچنا گلت ہے کہ ہم سیحت کو پریبھاشت کر سکتے ہیں یہ سیحت ہے یا ہم اسے راسائینک مابدنڈوں میں پریبھاشت کر کے کہہ سکتے ہیں یہی سیحت ہے آپ کے سوست ہونے پر بھی سسٹم کے بھیتر کئی چیزوں میں اتار چڑھاو ہو سکتا ہے اور آپ کے بیمار ہونے پر بھی کئی چیزیں ستھر ہو سکتی ہیں تو یہ جاننے کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ نیم آپ کے سسٹم میں کیا کرتا ہے اس کا ایک پربھاو ایک دم نظر آتا ہے وہ ہے آپ کے آہار کے ٹریکٹ کو ساف رکھنا ساف رکھنے سے ہمارا مطلب ہے یہ ایک جگہ ہے یہ پوری پاچن پرکریہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جیون کے دوسرے روپ سب سے ادھک ماترہ میں ہیں اس الیمنٹری ٹریکٹ کے بھیتر سوکشم جیو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے کئی ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کی وجہ سے زندہ ہیں اور ان کی وجہ سے بھوجن پچا پاتے ہیں شریر میں بہت سے کارے ان کے کارن ہوتے ہیں پر پھر بھی کئی ایسے جیو ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں نیم کی خاص بات یہ ہے خاص کر جب اسے حلدی کے ساتھ لیا جائے اگر یہ دو چیزیں ایک ساتھ لی جائیں تو موٹے طور پر وہ چیزیں جو شریر کے لئے ضروری نہیں ہیں وہ چیزیں جو شریر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کسی بھی طرح کے کٹانو نشٹ ہو جاتے ہیں ایک سوچ ملاشائے سہت کے لئے بہت ضروری ہے یدی آپ کسی بھی پارم پر ایک چکتسک کے پاس جاتے ہیں جیسے کی آئیورویدک چکتسک یا سدھ وید یا پوروی چکتسا تو آپ کی سواستے سمسیا جو بھی ہو سب سے پہلے وہ آپ کو شد کریں گے کیونکہ وہ آپ کے ملاشائے کو ساف کرنا چاہتے ہیں آپ کے شریرک اور مانسک سواستے کے لئے وہ آپ کے ملاشائے کو ساف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف اس بارے میں تھوڑا سچیت ہو جائیں کہ آپ کیسے کھاتے ہیں تو آپ کے شریر میں اور آپ کے دماغ میں جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک پربھاوت ہو سکتا ہے دیکھئے اگر آپ کسی بھی دھانچے کا نرمان کرتے ہیں تو ایک ڈیزائن ہوتی ہے ایک واسطو شلپ ڈیزائن ہوتی ہے پر ایک ضروری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سامگری کی گنوطہ اور دھانچہ بنانا اور بنانے کی کشلطہ ضروری ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ڈیزائن بہت اچھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مارت مہان ہو جائے گی جو سامگری بنانے میں لگتی ہے اور کون بنا رہا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ بات شریر کے لیے بھی سچ ہے اس کی ڈیزائن بلکل ٹھیک ہے اس ڈیزائن کو ایسا بنانے میں لاکھوں سال لگے ہیں یہ ڈیزائن بنانے کے لیے وکاس پرکریہ میں کافی لمبا سمائے لگا پر شریر کا بننا اور اس کو بنانے کے لیے اوپیو کی جانے والی سامگری بہت مہتوپون ہے تو آپ جو بھوجن کرتے ہیں وہ صرف آپ کی سنسکرتی کے بارے میں نہیں ہیں شاید سنسکرتیاں اس ستھان میں جیون چلانے کی ضرورتوں کے انسار وکسط ہوئی ہوں گی دنیا کے ویبھن حصوں کی سنسکرتیاں وہاں اپلبد چیزوں کے حساب سے اور جیون چلانے کی ضرورتوں کے انسار وکسط ہوئی تھی وہاں کی ارث ویوستاؤں اور جیون کے حساب سے وہاں کی آجیوکہ کے مکھے روپ کے حساب سے سنسکرتیوں کا وکاس ہوا سنسکرتیاں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی دربھاگ سے لوگ سنسکرتی کے آدھار پر اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی سنسکرتی پرفیکٹ ہے دنیا میں کوئی بھی سنسکرتی پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس پیڑھی میں جو عجیب کام آپ کرتے ہیں وہ کل کی سنسکرتی بن جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام بہت سچیت ہو کر کر رہے ہیں نہیں یہ بس ہوتے رہتے ہیں آج آپ جو بھی بکواس کرتے ہیں اگلی پیڑھی اسے اپناتی ہے یا اسویکار کر دیتی ہے اور اُلٹا کرنا شروع کر دیتی ہے جو بھی ہو اسی پیڑھی کی سنسکرتی سے اگلی پیڑھی کی سنسکرتی پیدا ہوتی ہے تو سنسکرتی کے حساب سے آپ جو کھا رہے ہیں اس کا مہت تو نہیں ہے اس پرانالی کے لیے سب سے اچھا کیا ہوگا اس مشین کو کیسے ہی اندھن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں اسے اس طرح سمجھئے شریر کی پاچن پرکریہ کو سنتولن اور کشلتا کے ایک نشچت سطر پر رکھنا بہت ضروری ہے اپنے جیون میں آپ جتنا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتنا کھانا ضروری ہے ہم اپنے سبھی واہنوں کی اندھن کشلتا کی بات کر رہے ہیں 1950 کے دشک کو دیکھیں وہ دور بہتر تھے امریکہ میں 60 اور 70 کے دشک کی کاریں اگر آپ دس کاروں کو توڑیں تو ایک یدھ پوت کا نرمان ہو سکتا ہے کار بنانے میں وہ اتنا دھاتو استعمال کرتے تھے اب وہ ہلکے واہن بنا رہے ہیں اور اسی لیے ایک مہتوپون پہلو اندھن کشلتا ہے ایک میل کی یاترہ کرنے کے لیے کتنا پیٹرول چاہیے یہاں ہم پریعورن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی صحت کے بارے میں سوچیں یعنی ہمیں اورجہ کی ایک ایک اکائی بنانے کے لیے کتنا کھانا چاہیے جتنا زیادہ کھانا چاہیے اتنا سسٹم پر زیادہ بھار ہے تو اگر آپ خود محسوس نہیں کر پاتے تو ہر دن صبح اگر آپ کھالی پیٹ تھوڑا سا نیم اور حلدی کھا کر کچھ گنگونا پانی پیئیں تو اس سے آپ میں سمجھداری آئے گی کیونکہ شریر بھوجن کے پرتی وشیش پرتکریہ دے گا یہ آپ کو بتائے گا کہ کب آپ نے کافی کھا لیا ہے آپ اسے خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں پر شریر کی ہر کوشکہ بولے گی کیونکہ نیم اور حلدی مل کر آپ کی پہنچ کوشکی اس طرح تک لے جاتے ہیں کہ جب آپ اورجہ پیدا کرتے ہیں تو یہ کیسے بڑھتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ میں انٹرنل کمبشن کے بارے میں بولوں تو اورجہ کس طرح سے بڑھتی ہے جسے ایک گاڑی میں ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے اس سے تیہ ہوتا ہے کہ گاڑی کتنی کشل ہے اور ایک ماترہ میں شکتی پیدا کرنے کے لیے کتنا اندھن لیتی ہے انجن کے شکتی ایک چیز ہے پہیوں تک پہنچنے والی شکتی الگ چیز ہے بلکل الگ آج دنیا کی ٹاپ ریسنگ کارے ہیں صرف دو دشملہ سات لیٹر ہیں یہی فارمیلا ون کے لیے تیہ کی گئی سیما ہے پر وہ سب سے تیز مشین ہے کیونکہ انجن میں پیدا ہوئی شکتی اور پہیے تک پہنچنے والی شکتی میں بہت کم فرق ہے بلکل کم یہاں ایسے پیک اپ ٹرک ہیں جو انجن پر سات سو بی اچ پی اٹھ پی اٹھ پن کرتے ہیں پر پہیے تک جو پہنچتا ہے وہ الگ بات ہے تو ٹرانسمیشن نام کی ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے پیٹ میں کیا اٹھ پن کرتے ہیں وہ سب کہاں جاتا ہے وہ کس حد تک جاتا ہے یہ ایک بہت ہی مہتوپون پہلو ہے پر آج کے دنیا میں لوگ اس کے پرتی سچیت نہیں ہیں اگر آپ اسے سوویدہ جنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یوگاپیہاس ہیں پر اس کی مدد کے لئے نیم اور حلدی ایک زبردست پرکریہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اورجہ سمان روپ سے بڑھتی ہے اور جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اورجہ کو اپنی مرجی سے جہاں چاہے وہاں بھیج سکتے ہیں اورجہ کو اپنی مرجی سے جہاں چاہے وہاں بھیجنے کا مطلب ہے اگر میں آگے بتاؤں گا تو لوگ ہر طرح کی چیزوں کی کلپنا شروع کر دیں گے اسی لئے میں کم بولوں گا پر جیسے میں ابھی بولنا چاہتا ہوں اگر میں اپنی اورجہ کو اپنے گلے میں سچیت روپ سے کندرت کروں ایسا کئی گائیکوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سوابھاوک روپ سے پر اگر آپ ایسا سچیت روپ سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کا ایک الگ اثر ہوگا اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اورجہ کو اپنی آنکھوں کی اور بڑھائیں پوری اورجہ نہیں پر زیادہ اورجہ وہاں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر شکتشالی ہو جائے گی سبھی کی آنکھیں ہیں شاید 2020 نہیں نہیں میں سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نظر کی بات کر رہا ہوں ہمیں اس نمبر کا استعمال دھیان سے کرنا چاہیے 2020 کا مطلب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کی درشتی سامانی ہو پر شکتی ایک سی نہ ہو سبھی ایک جتنا نہیں سمجھ پائیں گے ایک سی گہرائی سے نہیں سمجھ پائیں گے اس طرح کئی پہلو ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی اورجہ اپنے ہاتھوں میں کے اندرد کر سکتے ہیں تو آپ کا سپرشہ کلک ستھرکہ ہوگا تو اگر ایسا ہونا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سسٹم میں اورجہ ٹھیک سے بھٹی ہو کھالی پیٹ نیم اور حلدی کھانے سے اس دشا میں چمتکار کرتا ہے جو لوگ کسی پرکار کی سادنہ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت مہتپون ہیں اس کے دوسرے آیام ہیں اگر ہم اس نیم اور حلدی کا اپیوک کھالی پیٹ کرتے ہیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ کی اورجہ کے ایک آیام کو دوسرے میں بدلنے کی شکتی ہے اس ارث میں یوگ سنسکرتی میں اسے اچھے سے سمجھنا ہوگا ڈاکٹروں کا کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یدی آپ بہت زیادہ نیم کھاتے ہیں تو یہ شکرانوں کوشکاؤں کو نشٹ کر دے گا یہ اس بات کا اچھا پرمان ہے جو ہم ہزاروں ورشوں سے کہہ رہے ہیں دیکھئے الگ الگ طرح کی کوشکائیں ہیں آج آدھونک ویجیان پہچاننے لگا ہے کہ وہ کتنی الگ ہیں آپ کی توجہ کی کوشکائیں آپ کی اسثی مجھا آپ کے شکرانوں آپ کا دماغ یہ سبھی الگ الگ طرح کی کوشکائیں ہیں لگ بھگ ایک الگ جیون ہی ہے حالانکہ وہ سبھی ایک ہی جانکاری میں پیروئی ہوئی ہیں وہ بہت بہت الگ ہیں اور ایک چمڑی کی کوشکہ پیدا کرنے میں شریر جتنا کام کرتا ہے اور ایک شکرانوں پیدا کرنے میں جتنا کام کرتا ہے ایک دوسری کوشکہ جیسے نیورولوجیکل کوشکہ پیدا کرنے میں جتنا کام کرتا ہے شریر کے ساتھ ارجہ کی بھاگیداری الگ سطر پر ہوتی ہے بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے لیکن وہ پچیس یا پچاس سال کے بعد مان جائیں گے ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مانب جیون کا ایک آیام ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چمتکار کو سمجھیں کامکتہ کے بارے میں نہ سوچیں بس ایک ہی کوشکہ سے دو ٹھیک ہے پر بس ایک سیل سے آپ ایک نیا جیون پرجوالت کر سکتے ہیں جو اس طرح یہاں بیٹھتا ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ اپنے سر میں بہت گڑھ بڑھ کر رہے ہیں وہ اس کا چمتکار نہیں دیکھ رہے ہیں بس ایک سیل سے دیکھیں جیون کس طرح انکورت ہوا ہے اور یہ کیا بن گیا ہے ہے کی نہیں ہم نے پوری دنیا کو آبات کر دیا ہے ہمیں اس کا کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے تو نیم اور حلدی مل کر شکرانو کوشکاؤں کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں اورجہ کے دوسرے سطر میں لے جاتے ہیں جسے اوجس کہتے ہیں جب آپ کے شریر کی ہر کوشکا دھیرے دھیرے اوجس میں لپٹ جاتی ہے اگر آپ سادنہ کر رہے ہیں اور آپ کا ٹرانسمیشن اچھا ہے اور پورے شریر میں ایک سا ہے جب شریر کی ہر کوشکا اوجس میں لپٹ جاتی ہے اوجس کا کیا مطلب ہے یہ ہے کیا مجھے دکھاؤ میرے کھون کی ریپورٹ میں انہوں نے کہا کہ کوئی اوجس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے کون کی ریپورٹ میں جیون بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں اس میں بس رسائن ہیں کسی نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ آپ جیوت ہیں ہلو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہر سیل کے چاروں اوجس بھر جائے گا جب شریر کی ہر کوشکا اوجس میں ساما جاتی ہے تو آپ ایک چمکتے ہوئے انسان ہوں گے اس شبت کے ہر ارث میں آپ ایک چمکتے ہوئے انسان ہوں گے آپ بھیتار اور باہر سے چمکیں گے یہ کچھ ایسا ہے جس پر سب ہی کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آتمگیان نہیں ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پر کچھ بھی گلت نہیں ہو سکتا ہے شریر اور من پلیٹ فارم ہے آپ اس پر کیسے کارے کرتے ہیں آپ اس پر کس طرح کا نرطح کرتے ہیں پر ایک ایسے منج کا ہونا ضروری ہے جس پر آپ ٹک پائیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے شریر انتیم چیز نہیں ہے یہ شریر منچ ہے یہ من ایک منچ ہے اگر آپ اسے بہت اورجاوان اور ستھر بناتے ہیں تو اومنگ اور ستھر تا لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اومنگ مطلب یہاں وہاں اچھلکود مچانا اور ستھر مطلب موت اگر پلیٹ فارم اس طرح کے ہیں یعنی آپ اومنگ سے بھرپور اور ستھر ہیں اب آپ جیسا چاہیں ویسا ڈانس کرنے کے لئے آزاد ہیں اس دشاں میں نیم اور حلدی بہت مہتوپون تتو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے بینا آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں پر جب مدد مل رہی ہے تو اس کا اپیوک کیوں نہ کریں تو شریرک اور مانسک صحت دونوں کے سندرپ میں اس کے کئی پہلو ہیں تو یہ ایک سمبھاونہ ہے ایک ایسی چیز کا اپیوک کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو مدد کرتی ہے اور ایک ایسے واتاورن کا اپیوک کرنا جو آپ کو ایک پرکار کی اورجہ میں بھگوئے گا پورے شریر کو نہیں شریر کے ہر کوشکہ میں اوجس کی سرکشہ پرت ہونی چاہیے پھر آپ روگ مکت اور پریشانی مکت ہو کر جی سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک ہی ساتھ اومنگ سے بھرپور اور ستھر رہتے ہیں موسیقی